نور حسن پاکستان کے ایک نامور اداکار ہیں اور کئی میگا ہٹ پاکستانی ڈرامو میں کام کر چکے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم اپنے ناظرین کو نور حسن کے سب سے زیادہ دیکھے جانے والے دس پاکستانی ڈرامو کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں تو ویڈیو پوری دیکھنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو بھئی جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں ڈراما سیریل بے نام جو کسن دو ہزار اکیس میں اے آر وائے ڈیجیٹل پر نشر ہوا ڈرامے نے کامیابی کے نئے ریکارڈ قائم کیے ڈراما سیریل بے نام ایک بہترین رومانٹک فیملی ڈراما ہے اور اس ڈرامے میں نور حسن، انوشی عباسی، قومل میر، سعید قریشی اور بابا رلی سمیت کئی نامور اداکار شامل تھے ڈراما سیریل بے نام کو سیما شیخ نے لکھا اور علی مسعود سعید نے ڈاریکٹ کیا ڈراما سیریل یہ نہ تھی ہماری قسمت نور حسن کا یہ ایک سپر ہٹ رومانٹک ڈراما ہے جسے سیما مناف نے تحریر کیا اور سید علی رضا اسامہ نے ڈاریکٹ کیا ڈراما سیریل یہ نہ تھی ہماری قسمت میں ہیرامانی، منیب بٹ، علی حسن اور آئیزہ آبان نے مرکزی کردار نبائے ڈرامے میں نور حسن کی اداکاری کو بہت پسند کیا گیا اور یہ ڈراما سن دو ہزار بائیس میں اے آر وائے ڈیجیٹل پر ٹیلی کاسٹ ہوا ہے ڈراما سیریل میر آبرو ایک میگا ہٹ ڈراما ہے جس میں نور حسن اور سنم چہدری نے مرکزی کردار نبائے اور ان دونوں کی جوڑی کو بہت پسند کیا گیا جبکہ ڈرامے میں سعاد قریشی اور جیہ علی بھی اہم کرداروں میں شامل تھے ڈراما سیریل میر آبرو کو فارسہ افضل اور واسق علی نے تحریر کیا جبکہ فرقان ادن نے ڈرامے کو ڈاریکٹ کیا اور یہ ڈراما ہم ٹی وی پر ٹیلی کاسٹ ہوا ڈراما سیریل تو میرا جنون سیمت سکائے انٹرٹینمنٹ کے بینر تلے بنینے والا ڈراما سیریل دراما سیریل تو میرا جنون نور حسن کا ایک سپر ہٹ فیملی ڈراما ہے جو شائقین کی طرف سے بہت پسند کیا گیا ڈراما سیریل تو میرا جنون کی مین کاسٹ میں نور حسن، سنا فخر، کنزہ آشمی اور اسد صدی کی شامل تھے ڈرامے کو شبنم ثانی نے تحریر کیا اور سمی ثانی نے ڈاریکٹ کیا اور یہ ڈراما جیو ٹی وی پر ٹیلی کاسٹ ہوا ڈراما سیریل سلہ محبت ناظرین ڈراما سیریل سلہ محبت نور حسن کا ایک بہترین ڈراما ہے جس میں ان کی اداکاری کو بہت پسند کیا گیا ڈراما سیریل سلہ محبت کی مین کاسٹ میں نور حسن، رباب حاشم، علی سفینہ اور مومنہ اقبال شامل تھے ڈرامے کو نادیا افغن نے تحریر کیا اور عدیل صدیقی نے ڈرامے کو ڈاریکٹ کیا مومنہ درید پروڈکشن کے بینر تلے بننے والا ڈراما سیریل سلہ محبت سن دو ہزار اکیس میں ہم ٹی وی پر ٹیلی کاسٹ ہوا ڈراما سیریل پگلی رومانس پر مبنی ڈراما سیریل پگلی نور حسن کا ایک بہترین ڈراما ہے جس میں نور حسن اور ہیرامانی نے مرکزی کردار نبھائے اور ان کی اداکاری کو بہت پسند کیا گیا جبکہ باقی کاسٹ میں آسیم ازر، ہینا الطاف، محمود اسلام، ساجدہ سید اور سبا فیصل شامل تھے خورم عباس کے تحریر کردار ڈراما سیریل پگلی سن دو ہزار سترہ میں ہم ٹی وی پر ٹیلی کاسٹ ہوا ڈراما سیریل عشق نہ کریو کوئی ڈراما سیریل عشق نہ کریو کوئی ایک سپر ہٹ پاکستانی فیملی ڈراما ہے جسے علی مہین نے تحریر کیا اور عبداللہ بادنی نے ڈائریکٹ کیا ڈراما سیریل عشق نہ کریو کوئی میں نور حسن، رباب آشم اور حاجرہ یامین نے مرکزی کردار نبائے ڈراما سیریل عشق نہ کریو کوئی سن دو ہزار اٹھارہ میں ایکسپریس انٹرٹینمنٹ پر آنئر ہوا ڈراما سیریل حسد نور حسن کا ایک سپر ہٹ پاکستانی ڈراما ہے جس میں ان کی اداکاری کو بہت پسند کیا گیا ڈراما سیریل حسد کو عبداللہ احمد نے تحریر کیا اور عابس رزا نے ڈائریکٹ کیا ڈراما کی مین کاسٹ میں منال خان، نور حسن، ارج فاطمہ، سبا فیصل اور ندہ ممتاز شامل تھے ڈراما سیریل حسد سن دو ہزار انیس میں اے آر وائے ڈیجیٹل پر آنئر ہوا ڈراما سیریل بے خودی نور حسن کا رومینس پر مبنی ایک بہترین ڈراما ہے اس ڈرامے کو سیما مناف نے تحریر کیا اور عابس رزا نے ڈائریکٹ کیا ڈراما سیریل بے خودی کی مین کاسٹ میں نور حسن، سارا، بلال عباس، قومل عزیز خان اور لیلہ زبیری شامل تھے اور آخر پر ناظرین ڈراما سیریل ہے دل تیرے نام جو کہ ایک رومینٹک فیملی ڈراما ہے اس ڈرامے کو مصبا خالد نے تحریر کیا اور مصبا خالد نے ہی ڈائریکٹ کیا ڈراما سیریل دل تیرے نام کی مین کاسٹ میں ادنان صدیقی، انم فیاز اور نور حسن شامل تھے اور یہ ڈراما اردو ون پر اونئر ہوا تو ناظرین یہ تھے نور حسن کے سب سے زیادہ پسند کیے جانے والے دس پاکستانی ڈرامے تو اگر آپ کا کوئی پسندیدہ ڈراما اس لسٹ میں مس ہو گیا ہو یا آپ کا کوئی پسندیدہ ڈراما اس میں ہو تو ضرور کومیٹ سیکشن میں بتائیے گا